مائیوٹی کیا واقعی چندر الشیکر راون کو لے کر کے ایک نئی رنیتی کے ساتھ کام کرنے والی ہے اور کیا اس کا فائدہ دوہزار چوبیس کے لوگ سبہ چناؤں میں بھی اٹھا جا سکتا ہے دراصل انڈیا الائنز میں مائیوٹی کے نجانے کی خبر کو سننے کے بعد سے اس بات کی چرچہ شروع ہو گئی یا کرکار آنے والے سمیں پر اس پورے معاملے پر کیا فیصلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس سے جڑا ہے ایک بڑا معاملہ آپ کو یہ بھی سمجھا دے درشکوں کہ اتر پردیش کی ریجنیتی میں اب تک بہوجن سماج پارٹی نے جس کسی پارٹی کے ساتھ گڑ بندن کیا اس کا بیڑا گرک ہی ہوا ہے انڈیا الائنز میں آ کر بھی مائیوٹی کچھ بھلا نہیں کرتی نظر آئیں گے اتر پردیش کی پروسی ایم اور بی ایس پی پرمک مائیوٹی دیش کی اکیلی شخصیت والی نیتہ ہیں جو اپنے سب سے برے دور میں سے بھی اتر پردیش جیسے بڑے راجی میں قریب بارہ پرسنٹ ووٹ کی مالکین ہیں ظاہر ہے کہ اتر بھارت میں وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ کھیلا کر سکتی ہیں ان کے اس اعلان کے بعد بھی وہ کسی کے ساتھ گڑ بندن نہیں کر رہی ہیں لیکن اب ایسے میں خبریں یہ ہے کہ چندر شیکھر راون وہ وی کلپ بن سکتے ہیں اور چندر شیکھر راون کے ساتھ کہیں نہ کہیں ان کا گڑ بندن ہوتا ہوا ناظر آ سکتا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اتر پردیش کی راجنیتی کے اتحاس پر ایک ناظر دوڑائیں تو پائیں گے کہ جس کسی پارٹی نے بہوجن سماج پارٹی کے ساتھ گڑ بندن کیا ان کا پردیش کی راجنیتی میں ایسی گراوٹ ہوئی کی اس کا ستہ میں لٹنا مشکل ہو گیا انیس سو ترانوے میں مایوٹی اور ملائم سنگیادو کے بیچ گڑ بندن ہوا دونے ہی پارٹیوں کو فائدہ ہوا ملائم سنگیادو مکہ منتری بنے پر اس کے بعد ان کا راجنیت ایک پتن ہو گیا یوپی کی راجنیتی میں کئی بار راش روپتی شہصن لگانا پڑا دوہزار تین میں ایک بار پھر ملائم سنگیادو مکہ منتری بنے اور اس سے بی جے پی نیتا ویدان سواد یکش کے سریناتری پارٹی کی بری مہمی کا رہی اب ایسے میں پھر سے ایک بار جو ہے کئی نہ کئی معاملہ چند شکر راون کے ساتھ گڑ بندن کا بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اب اس پورے معاملے کو لے کر کے مایوٹی کا سیازی قدم کیا ہوتا ہے اس پر سب ہی کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں نیکش نائن نیوز روم کی ریپورٹ